شاہ نواز دھانی جس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک سادہ انسان جو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے اس کی تصویر آتی ہوگی شاہ نواز دھانی جب ملتان سلطان کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے تو اس وقت میچ کھلنے کے لیے شاہ نواز دھانی کے پاس جوتے خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے شاہ نواز دھانی لوکل بس میں بیٹھ کر کراچی آئے اور یہاں پر ملتان سلطان کی ٹیم کو جوئن کیا جب شاہ نواز دھانی نے پی ایس ایل کا پہلا میچ کھلا تو سوشل میڈیا پر شاہ نواز دھانی کی شکل کا کافی زیادہ مزاک اڑایا گیا کچھ بے شرم لوگوں نے شاہ نواز دھانی کو سستا بمرا بھی کہا لیکن شاہ نواز دھانی نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے ٹیلنٹ اور اپنے کام سے ان سب کو مو توڑ جواب دیا دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ملتان سلطان نے پاکستان سپر لیگ 2021 کا فینل جیت لیا ہے اور فینل جیتنے پر پی سی بی کی جانب سے جیتنے والی ٹیم پر پیسوں کی برسات کی جاتی ہے اور ہر کھلاری کو پی ایس ایل کی فیس کے علاوہ اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے تو ہم آج کی ویڈیو میں شاہ نواز دھانی کو ملنے والی رقم کے حوالے سے بات کرنے والے آئیں ناظرین شاہ نواز دھانی کو پی ایس ایل میں شامل کرنے پر 30 لاکھ روپائے ادا کیے گئے اور اس کی علاوہ ہر مینف دی میچ پر 7 لاکھ روپائے الگ سے دیے گئے لیکن ہم بات کرنے والے ہیں فینل جیتنے پر شاہ نواز دھانی کو کتنی رقم ملی دوستو فینل جیتنے پر شاہ نواز دھانی کو اتنی رقم ملی کہ اگر اب وہ ساری زندگی کوئی کام نہ کرے تو بھی پہلے والی زندگی سے کہیں بہتر زندگی گزار سکتا ہے ناظرین شاہ نواز دھانی کو فینل جیتنے پر 9 کرون روپائے ادا کیے گئے جن پیسوں سے شاہ نواز دھانی نے اپنے لیے ایک فرچونر جو کہ 80 لاکھ روپائے میں خریدی اور اس کے علاوہ لرکانہ میں زمین خرید کر اس پر تعمیراتی کام بھی شروع کرا دیا ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب شاہ نواز دھانی کے پاس روٹی اور جوتے خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے لیکن آج شاہ نواز دھانی نے ایک منٹ میں 80 لاکھ روپائے کی گاڑی خرید لی اور کرونوں کی زمین خرید کر اس پر اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا ہے شاہ نواز دھانی انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اب شاہ نواز دھانی کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو گئی ہے شاہ نواز دھانی کو پاکستان ٹیم میں بھی سلیکٹ کر لیا گیا ہے